اسلام علیکم میرا نام قدس ویڈ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تازہ ترین جو نیوز اپ ڈیٹ انفرمیشن جو کچھ میں سٹڈی کرتا ہوں لرن کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلکہ آپ میں سے بہت سے دوست جو بڑی دیر سے میرے ساتھ اٹیچ ہے میرے ساتھ لنک ہے ان سب کا بہت شکریہ میرے ساتھ جڑے رہنے کا کل رات کو امیر بنی نے آپ کو ایف ایم سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے امریکہ میں اس کی اپ ڈیٹ دی اور اپ ڈیٹ کے مطابق امریکہ نے جو ایز ایکسپیکٹیڈ جتنا انٹرسٹ ریڈ بڑھانا تھا اتنا ہی بڑھا ہے اس وجہ سے مارکٹ میں کو بہت زیادہ آپ کو نہ کریش نہ پمپ نظر آ رہا ہے اور جیسے امیر بنی نے آپ کو گائٹ کیا کہ مارکٹ شاید اب آپ کو سائیڈ ویس جاتی ہوئی نظر آئے میں آپ کو دو تین دن سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ والی جو اٹھارہ ہزار کی پرائس ہے نا یہ بڑی سٹرونگ رینج ہے اگر تو پرائس اس کو بریک کر کے اوپر ٹریڈ ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ تھوڑا سا ٹرن لی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اب یہ تو آپ کو پرائس یہاں پہ کینڈل اوپر آپ کو یہ وک بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ جو وک بنی ہے ایکچولی جن لوگوں نے جن ٹریڈرز نے یہاں پہ سیل آڈر لگائے تھے کہ یہاں سے ریزسٹنس جو ہے وہ بریک ہوگے نیچے آئے گی ان کے سٹاپ لانس یہاں پہ قریب قریب ہوں گے تو ان سب کے سٹاپ لانس جو ہے وہ ہٹ کر کے مارکٹ اب دوبارہ نیچے آگئی ہے موسٹ پروبابلی اگر تو مارکٹ میں کوئی نیا ایونٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا ہے تو مارکٹ جیسے پیچھے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی ٹریڈنگ ہے ہی نہیں پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے سے کوئی ٹریڈنگ والیم آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا اب اگر کوئی میجر ایونٹ نہیں کوئی میجر ڈیویلپنٹ نہیں ہوتی تو مارکٹ ممکن ہے اسی طرح آپ کو نیچے ہی اٹھارہ ہزار کے نیچے ہی ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئے نہ نیچے مزید کرائش کرے نہ مزید اوپر پمپ کرے اٹھارڈ ڈیپینڈ کے کوئی میجر ایونٹ نہ ہو جو مارکٹ جو پرائس ایکشن جو ہے وہ مومنٹم پیدا کرنے والا ہو اچھا جی اب آتے ہیں مارکٹ کی بائنانس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا کہ یہ کتنی دیر جو ہے وہ چل سکتا ہے میرا خیال ہے ایک دو دن کے ہی گیم ہونی چاہیے تھی اور یہ بائنانس کے سیزی نے کل کہا جی تھینگ سیمس ٹو بی سٹیبلائیز کیونکہ اس کا ڈیٹے کے اوپر ایکسیس ہے انٹرنل اس کی ایکسیس ہے ساری ویڈراؤل اور ڈیپاؤزٹس کے اوپر تو سیزی کا یہ کہنا کہ لگ رہ کے چیزیں اب تھوڑی سٹیبلائیز ہو رہی ہیں بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ پچھلے دو تین دن میں جتنا ویڈراؤل ہوا ہے اور جتنا ہم نے پروسس کیا ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہم پیچھے جب ٹیرا کا کریش ہوا تو اس وقت پروسس کیا ہے جتنا ایف ٹی ایکس کا کریش ہوا تو اتنا کیا ہے اب یہ سیزی کی اس بات میں تھوڑا وزن بھی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کوئی ساٹھ ارب ڈالر کے قریب لوگوں کے فنڈز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس میں سے چھے ارب ڈالر ہی جو ہے وہ ویڈراؤل نکلی ہے مطلب یوں سمجھ لیں کہ جتنی کمیونٹی تھی بچ اس میں میں بھی شامل ہوئی ہے جو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے صرف وہ والے فنڈز بائناس میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں نے سپارٹ میں یا ٹریڈنگ میں میرے سٹک ہیں ادر وائز جو میں نے ویسے کوئنز اور ٹوکن لیا تھے میں نے بھی ویڈراؤ کر لیا تھا تو میری طرح آپ میں سے بے شمار لوگوں نے اور اور جتنا یوزر بیس ہے بائناس کے پاس تو یوزر بیس بھی سب سے زیادہ ہے تو ان میں سے کچھ جو کونٹی تھی انہوں نے ٹرائی کیا ٹیسٹ کیا یہ ایکچولی بائناس کے پلیٹ فارم کا جو سٹریس ٹیسٹ تھا جس میں ایتھے لگ رہا ہے ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق بائناس جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے لیکن کچھ اور میجر ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اس کی ریکارڈنگ تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا شاید کپی رہی گا کلم بھی آجے یہ ایف ٹی ایکس کے پرموٹر جو تھے کیون او لیری ان کے حوالے سے آل لیری میں آپ کو اپڈیٹ بھی کر چکا ہوں ان کا جو سٹیٹس ہے سینٹ میں ہیرنگ ہوئی ہے اور ان سے سوال کیا سینٹر نے کہ بھائی آپ بتائیں کہ ایف ٹی ایکس کیوں کریش ہوا اس نے کہا جی مارکٹ جو ہے ایک جب مارکٹ میں جب کمپیٹیٹرز ہیں وہ لو اینڈ فیر میں لو اینڈ وار میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کیون او لیری نے براہراس بائنانس کے اوپر الزام لگایا کہ بائنانس نے انٹینشنلی جان بوجھ کے ایف ٹی ایکس کو کریش کیا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ امریکہ کے جو پاور کاریڈورز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں اور کل کے شاید پرسوں کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ میں بائنانس اور بائنانس کے فاؤنڈر سیزی کے اوپر منی لانٹرنگ اور اس طرح کے چارجز لگا کے شاید امریکہ میں اس کو بین کر دیا جا ہے اور اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے دیگر جس جگہ پہ اپریٹ کر رہے ہیں اس کو مختلف اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑی دیرے کے لیے امیجن کریں کہ اگر امریکین تظامیاں واقعتن جیسے میں نے آپ کو اپینین کا اظہار کیا کہ ویسٹرن ورلڈ اور شاید ایشین یہ آپس میں جو ٹیک فاؤنڈرز ہیں وہ اب آلہ کار بان رہے ہیں ان پاور سٹرچرز کے تو اگر امریکہ بہن کر بھی دیتا ہے تو کیا ہوگا اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ امریکہ میں جو بائنانس کا اپنا ایک بائنانس یو ایس ہے وہ زیادہ سے زیادہ بند کر سکتا ہے امریکہ باقی سب کے اوپر تو نہیں بائنانس نے یو اے فرانس اور میرا حال ہے کہ پندرہ کے قریب ممالک ہیں جہاں سے بائنانس باقاعدہ لائسنس لے کے وہاں پہ کام کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر امریکہ بین کر بھی دے تو بائنانس اپنے اپریشن جو ہے وہ بلکل بند کر دے گا until unless بائنانس کے یوزر وہ اپنے فنڈز یہاں سے نہیں نکالتے ہیں اگر بائنانس کے یوزرز نے اعتماد چھوڑا بائنانس کے اوپر تو پھر بائنانس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے کسی کنٹری کے کسی ایکسچینج کو بین کرنے سے اس کے کنٹری کے جو سیٹیزنز ہیں ان کو تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن اوورال پوری دنیا کے جو یوزرز ہیں ان پہ کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آسکتا اچھا اس کے بعد میں ایک یہ بھی question تھا کہ یار اگر بائنانس کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے crash ہو جاتا ہے تو alternative کیا ہے ایک alternative میرے ذہن میں تھا میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ discuss ہاتھ دوں یہ برائن آمسٹرونگ coinbase بلکہ میں مجھے کہنے دے coinbase اور blockchain.com یہ وہ دو ویب سائٹس تھیں جن کو میں بائنانس سے بھی پہلے use کرتا آ رہا تھا اور یہ اتنی پر امریکہ کی یہ ایک exchange ہے highly regulated ہے public traded یہ company ہے یعنی بقاعدہ انہوں نے اپنا IPO کیا جیسے stocks وغیرہ بائی کرتے ہیں دوسری companies کے تو جو shareholders ہوتے ہیں وہ عام investor ہو جاتے ہیں یہ publicly traded company ہے coinbase اور یہ امریکہ میں regulated ہے license کے ساتھ یہ کام چلتی ہے تو بدقسمتی سے جو پاکستانی users ہیں ان کو coinbase service نہیں دے رہا لیکن میری جو ایسے followers جو کہ پاکستان سے باہر ہیں اور اگر وہ بائنانس کا کوئی متبادل دیکھنا چاہتے ہیں تو coinbase ان کے لیے best option ہو سکتی ہے اب coinbase میں یہ ایک تو یہ میں نے آپ کو تعاید کہ پاکستانیوں کو وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کے platform پر trading کریں اور دوسرا ان کی fees بائنانس سے زیادہ ہے fees ان کی 0.5% سے لے کے تقریباً 1-2% تک ان کی fees ہے یہ آپ نے fees highest ہے اور security کے معاملے میں یہ mostly regulated ہے خاصل سے امریکہ میں regulated ہے تو اس وجہ سے much secure سمجھا جاتا ہے تو اگر کوئی متبادل آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو coinbase آپ کا ایک متبادل بہترین ہو سکتا ہے اور بھی جو جیمنی کریکن ہے ان کو آپ دیکھ لیں لیکن ان سے سب سے بہتر جو ہے امریکن جو ہیں ویسے تو وہ بھی regulated ہوں گے obviously لیکن ان سب سے جو بہتر reliable جو میری sense میں غلط بھی ہو سکتا ہے i don't know کیونکہ میری ساری معلومات جو ہے وہ میرے اپنے experience پر base ہے جو پرانا ہے اس base پہ میں کہتا ہوں کہ coinbase much secure ہے بنسبت بائنانس کے اچھا آگے جی کل بائنانس کے سیزی نے اے ایم اے سیشن کیا ٹویٹر کے اوپر ایک گھنٹے سے زیادہ لوگوں کے سوالات لیے اس سوالات کے اور جوابات کے سیشن میں ایک سیزی نے بات کی میں چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس پہ اپنا thought میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کسی نے سوال کیا کہ بائنانس سے لوگ centralized exchanges سے نکال کے فنڈ اپنے personal wallet میں ڈالتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا اپنی ہے تو اس نے کہا کہ 99% جو investors ہیں جنہوں نے centralized exchange سے فنڈ نکال کے اپنے personal wallet میں رکھے ہوتے ہیں 99% لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ یعنی ہر سو میں سے 99 لوگوں کے فنڈ جو ہیں وہ چوری ہو جائیں گے یہ بڑی گہری بات ہے آج کل چونکہ trend ہے personal wallet میں فنڈ کو save کرنا اس حوالے سے میرے personal wallet کے حوالے سے کئی ویڈیوز بھی میرے چینل پہ موجود ہیں ان پہ میں اپنی opinion کا اظہار کرتا بھی رہا ہوں ابھی میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں اگر آپ نے funds centralized centralized exchange میں آپ کے فنڈ ہوتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فنڈ کی صرف آپ کو access دی جاتی ہے وہ آپ کے اپنے wallet میں نہیں ہوتے لیکن وہاں پہ آپ کی securities کی layer دیکھیں user اب آپ کو email password وہ آپ کی security layer number one ہے پھر mobile کے ذریعے security number two ہے کہ آپ کو mobile پہ بقاعدہ withdrawal کے دوران code آتا ہے جب تک وہ mobile سے code نہیں آپ انٹر کرتے ہیں پھر اس کے بعد google authenticator 3 4 5 مختلف پھر browser پھر آپ کو phishing وہ ایک code بھیجتے ہیں جب کبھی آپ کو code بھیجتے ہیں کہ بھائی کسی phishing hacker سے بھی وہ بائناس ریپلی کا email وغیرہ نہ آئیں تو یہ ساری information یہ security آپ کو centralized exchange provide کرتا ہے لیکن centralized exchange میں وہ کام ہو سکتا ہے جو ftx کے ساتھ ہویا ہے وہ کام ہو سکتا ہے جو mtgox کے ساتھ ہو سکتا ہے اب یہ ہے ایک سائیڈ دوسری سائیڈ ہے اگر آپ personal wallets میں fundز اپنے محفوظ کرتے ہیں fundز تو آپ کے پاس ہوں گے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی security کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے اور cz کا کہنا یہ ہے کہ 99% لوگ جو personal wallet جن بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو save کیسے کرنا وہ 99% لوگ جو ہیں وہ fundز اپنے lose کریں گے اس میں میں اس حوالے سے کچھ tips آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ اپنے personal fundز میں wallet transfer کرنے تو network ہمیشہ make sure کر لینا کہ same network پہ send کر رہے ہیں اگر آپ ERC 20 send کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایتھینیوں کی chain کے اوپر transfer کر رہے ہیں بیک 20 ہر جو chain ہے اس کا اپنا network address ہوتا ہے جس بیک 20 ERC 20 TRC 20 اسی طرح ہر chain کا اپنا اپنا ایک network address ہوتا ہے تو deposit میں network address اور wallet میں network address یہ آپ نے match کر دوسرا جو آپ personal wallet میں fund save کرنے ہے آپ ایک personal wallet for example MetaMass MetaMass ایک app personal wallet اس app کے اندر آپ کئی wallet create کر سکتے ہیں آپ جو آپ long term saving کے لیے رکھنے ہے جو آپ کی جمع پونی محفوظ کرنی ہے اس کو ایک الگ wallet میں رکھیں جو آپ نے ایسے personal wallet use کرنے ہے جس کی آپ trading کرنی ہے decentralized exchanges پہ یا مطلب آپ ویب sites کے ساتھ اگر wallet کو connect کرنے تو اس کے لیے الگ temporary wallet بنائیں wallet پاکستان میں فیلحال تو ایسا نہیں ہے لیکن میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کیسے آپ اپنے کسی پرانے بزار سے چار پانچ ہزار پے کا سستہ سمارٹ فون لے اس کے اوپر اسی سمارٹ فون کو آپ اپنا ہارڈ ویڈیو بنا کوئی ضرورت نہیں ہے نینو لیجر وغیرہ کی ایکسپینسی wallet ہاں ان کے ساتھ آپ کو ایکسیس کافی زیادہ ایسی ہو جاتی ہے لیکن آپ موبائل کو بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میری چینل پر ویڈیو موجود ہیں علم عالم ویڈیو پر ویڈیو ویڈیو اس کو لکھیں گے تو جتنی میری wallet کے اوپر ویڈیو ساری ویڈیو ویڈیو واش کریں اپنے آپ کو educate کریں تاکہ آپ یہ 1% میں ہو جو سکیور کر سکتے ہیں ناکہ 99% میں ہو کہ آپ چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ آپ اپنے personal wallet use کرنے ہے یہ بعد یاد رکھیں جو اپنے ویبسائٹ کے ساتھ a drop claim کرنے کے لیے ویبسائٹ کے ساتھ connect کرنے کے لیے اس کے لیے الگ wallet رکھیں اور funds کو save کرنے کے لیے الگ wallet رکھیں جس کو آپ نے online نہیں رکھنا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جی بینانس crash ہو گیا تو بی یو ایس ڈی کا کیا بنے گا دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ بینانس کو جو مرضی ہو جائے جو بی یو ایس ڈی ہے وہ ابھی بی one is equal to one یعنی جتنا بی یو ایس ڈی مارکیٹ میں circulation میں ہے اس کے حساب سے بقاعدہ ان کا audit company ہے جو audit کرتی ہے بقاعدہ اور ابھی تک کی جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تو بینانس کے بی ایس ڈی جتنا ٹوکن ہے اتنا ہی پیچھے سارے فنڈز پڑے ہو ہیں تو ابھی تک تو کوئی انسیکیورٹی کا ایسا ایشو نہیں ہے تو اگر بینانس کو اگر کریش آتا بھی ہے تو بینانس کے پاس جو بی ایس دی کے متبادل جو کیش ہے وہ کیش تو الگ اس کی سیوینگ الگ ہے وہ بینکس میں پڑے ہو ہیں فنڈز ان کو تھرڈ پارٹی بینک نے اپنے پاس محفوظ رکھا تو میرا نہیں خیال کوئی براہ راست جو بی ایس سی سی بل کوئی ایس کیونہ ایس ابھی تک ساری سٹیبلیٹی آپ کو نظر آ رہی اچھا میرے سے سوال کیا جی اچھا ایک چیز اس حوالے سے آپ متبادل پہ یا کسی پرسنل والٹ پہ اپنا والٹ کریئٹ کرتے ہیں تو ایک ہی پرائیویٹ کی اور ایک ہی پبلک اڈریس پہ آپ کئی ٹوکن میں حفوظ کر سکتے ہیں جس کا پبلک اڈریس ہے یہ آپ کو پبلک اڈریس نظر آ رہا ہے اس پبلک اڈریس پہ جب میں کہیں سے فن ٹرانسفر کے لیے یا ویڈراؤول کے لیے یہ پبلک اڈریس دوں گا اس بندے کو اگر وہ بندہ مجھے ERC 20 کے ذریعے سینڈ کرتا ہے تو فنڈز اڈریس ہے اگر اس اڈریس پہ میں اپٹیم پہ فنڈز دیکھ رہے تو میں اپٹیم نیٹورک کے زریعے بنگوانا ہے تو دوسرے لفظوں میں جب اڈریس آپ کا سیم ہوتا ہے جب آپ پرسنل والٹ کرتے ہیں جس نیٹورک کے زریعہ فنڈز بیجتے ہیں اسی نیٹورک کے زریعہ فنڈز کو دیکھ بھی سکتے ہیں یوز بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اسی سیم اڈریس پہ آپ کو فنڈ چاہیے تھے ای آر سی ٹوانٹی یعنی ای 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 غلطی سے آپ اڈریس آپ نیٹورک چوز کر لیتے ہیں بیپ ٹوانٹی اب آپ کو ڈرنے گھبرانے کی زورت نہیں ہے وہ بیپ ٹوانٹی آپ کے والٹ میں فنڈ آگئے ہیں لیکن آپ کو ای 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 سی ٹوانٹی پہ اس وجہ سے نظر نہیں آرہے کیونکہ جس بندے نے آپ کو سینڈ کی ہے اس نے ای ای سی ٹوانٹی چوز کرنے کی بجائے اس سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایدھر آئیں اور یہاں پہ پیناس سمارٹ چین ایڈ کریں اس کا نیٹ ورک تو آپ کے وہ فنڈ یہاں پہ شو ہو جائیں گے دوبارہ آپ کو ریپیڈ کر رہا ہوں سیم اڈریس پہ آپ کسی بھی نیٹ ورک کے ذریعے فنڈ اگر بیجتے ہیں تو وہ آپ کے والٹ میں فنڈ آ تو جاتے ہیں لیکن اس کو ویو کرنے کے لئے اس کا نیٹ ورک کرنا پڑتا ہے دوبارہ پھر وہاں سے آپ ویڈ راول لیں اور دوبارہ صحیح نیٹ ورک کے ذریعے اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس نیٹ ورک مجھے ایسے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میرے پاس وہ ٹراؤزر آئیں گے تو میں گیو اووے کروں گا میں کسی کو سیل نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ میں کوئی پیسے پیسے پی کریں اور مجھے گالی دیں بھائی مجھے کیا ضرور میرے جو سوا دو لاکھ کا میرا دو لاکھ ستائی سزار میرا ٹوٹل بیل مل تو میں وہ برداشت کہ لوں گا اپنا نقصان بجائے اس کے کہ میں آپ سب بادوائیں لوں یہ نہیں کہتا وہ بیکار ہے لیکن مجھے چاہتا تھا جس چیز جو میری خواہش تھی کہ اس جب میں آپ دینا تھا میں بقاعدہ آپ دکھانی تھی اس دکان دار کی تو وہ چھوکے میری تسلی ہوئی نہیں تو میں اس ریڈ پر بھی آپ کو دوں گا تو میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں free give away کروں گا اس کے لئے کوئی event ہوگا تو اس بعد سٹاک مارکیٹ کے حوالے سٹاک مارکیٹ میں میں کل سوچ رہا تھا کہ میں US سٹاک بائے کروں آج کل مارکیٹ ڈاؤن ہے جو ایپل ہے اس کے سٹاک گرے ہوئے ہیں ٹیسلا کے گرے ہوئے ہیں میں چاہا رہا تھا کہ وہاں بری تھوڑا انویسمنٹ کروں پورٹفولیو ڈائیورسی فائر کروں تو مجھے معلوم ہوا کہ بھائی کرپٹو میں کیوں زیادہ ڈاؤپشن ہے کیونکہ کرپٹو میں انویسمنٹ کرنا بہت آسان ہے سٹاک میں انویسمنٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کیا آپ پاکستان سٹاک ایکشنجز کے تو آپ سٹاک خریج سکتے ہیں لیکن آپ امریکہ کے خصوصا نہیں خریج سکتے کیونکہ ان کے بڑی ریگولیشن ہیں وہاں سوشل سیکیورٹی نمبر چاہیے اگر کوئی چیز آئی تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اور دوسرا میں نے پاکستان کے سٹاک ایک ٹریڈر ایک ٹریڈر ہیں ان سے آج میری ملاقہ تو یہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے ٹائم دیں ان کا میں انٹرویو کروں گا اور مل کے ایکسپلور کریں گے کیا ہم کرپٹو مارکیٹ کے ساتھ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں بھی انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ اس ملک میں تو اس حوالے سے میں انٹرویو رینج کر رہا ہوں آج یا کل میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مجھے ٹائم دے میری کمیونٹی کو ٹائم دے اور ساتھ میں نے وائرس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی تو کچھ تھوڑی سی مسنڈرسٹین نہیں ہوئی لوگ سمجھ رہے تھے کہ قرآن پاک کی جانور اور پودے ان کو موت ہو جاتی ہے بے شک وہ جتنے مرضی فیوریبل انوائرمنٹ میں لے میں ہیلتی کھانا کھاؤں ایکسرسائز کروں سب کچھ کروں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے میرے اندر باڈی کلاک رکھا میں نے لازمی بوڑا ہونا اور میں نے قبر میں جانا میں نے کہا تھا وائرس ایمورٹل اس سینس میں کہ اگر ان کو فیوریبل انوائرمنٹ دے دیں تو ان کو ایجنگ نہیں ہے جب ایجنگ نہیں ہے تو وہ مرد اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمورٹل ہے بھائی یہ دنیا قیامت تو آنی آنی ہے نا یہ تو ابھی تک کی نالج اور معلومات کے مطابق ہمارا اپنا عقیدہ بھی دین کا کہ ایک دن اس دنیا سے ہم نے جانا ہے اور یہ دنیا فنا ہونی ہے تو ظاہری بات جب قیامت آئے گی تو پھر وائرس کو کیسے فیوریبل انوائرمنٹ ملے گا تو وائرس بھی ڈیڈ ہوں گے اگر ان کو فیوریبل انوائرمنٹ ملے تو وہ زندہ ہو سکتے ہیں لیکن فیوریبل انوائرمنٹ نہیں زندہ رہ سکتا یہ ہمارا بلیو ہے اور ابھی تک کی سینٹیفک معلومات بھی یہی کہتی ہیں تو اس کو مارکیٹ کی دیگر اپ ڈیٹس کی طرف آتے ہیں پولیگون کے حوالے سے یہ بڑا خوبصورت میں اشارت آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ جسٹین بانس بیٹکوئن کے حوالے سے بھی کنسرن ہے ایتھریم کے سپورٹر ہیں انہوں نے کہا پولیگون کی چین ہے اور انسیکیور ہے جو میں نے آپ بتایا تھا کہ پولیگون چین کی جو ایڈمن کیز ہیں وہ کسی بھی والٹ کو پولیچین کے والٹ کو پولیمیٹک کا جو انویسٹر ہے اس کے والٹ کو فریز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل ہے جو میں بتا دیتا ہوں کہ پولیمیٹک نے اپنی جو سمارٹ کانٹریکٹ بنایا اپنی چین کا اس میں انہوں نے ایٹ جو ایڈمن کی اس کو ملٹی سکنیچر رکھا یعنی جو ایڈمن کی ہے وہ رول آف پولیمیٹک بن جاتا ہے کنسر یہ ہے کہ آٹھوں میں سے چار ایسے ہیں جو پولیمیٹک کے فاؤنڈرز ہیں صرف ایک بندہ ایسا ہے جو کہ اگر ایک بندہ بھی فاؤنڈر کے ساتھ مل جائے تو وہ نیٹ ورک پر کچھ بھی کر سکتا ہے یہ سیریس کنسر ہے پولیمیٹک کے حوالے سے پولیمیٹک کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کی اپنی انہوں نے کہا ہم نے یہ اس وجہ سے کیا کیونکہ جب کبھی بھی ہم نے دیولپمنٹ وغیرہ کرنی ہو اپنے چین کے اوپر مطلب کوئی بگز وغیرہ یا کوئی ولم بیلیٹی ہمیں کوئی ہماری چین میں کوئی بگ نظر آئے ریپورٹ ہوئے یا کوئی ریگولر ہم نے اپنی بلوکشن کو اپگریٹ کرنا ہو تو اس وقت ہم نے یہ رکھا ہوا ہے سسٹم کے ہم ملٹی سگنیچر والٹ کے ذریعے ہم اپنی اپگریٹ کو جو پروسس کروا لیتے ہیں اب اس کا حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر ایسا کرنا ہے تو آپ ڈاؤ بنا لو بجائے اس کے آٹھ بندوں میں آپ ایڈمن کی ڈیوائیڈ کر لو آپ جتنے پولیمیٹک کے انویسٹر ہیں ان سب کو ووٹنگ کا رائیڈ دو گورننس بنا لو آپ اس طرح کی تو ان کا کہنا یہ ہے فاؤنڈرز کہ بھائی ہم یہ جو میں آپ کے ساتھ ریپلائی پندرہ فیبرری دو سال کے سٹارٹ کی دوسرے مہینے کی اس وقت سے لے کے ابھی تک کوئی اپ ڈیوائیڈ نہیں ہے کہ پولیمیٹک کے جو فاؤنڈرز ہیں جو ڈیوائیڈپرز ہیں وہ واقعتاً اپنے جو جو مینجمیٹ ہے اس کو گورنرز کی طرف کمیونٹی دی سنٹرلیزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں ابھی تک تو ایسی کوئی اپ ڈیوائیڈ نہیں ہے اس حوالے تھے یہ اپ ڈیوائیڈ تھی میں نے کہ میں براہ راست میٹا ماس میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اگر میٹا ماس کے یوزر پی پال کے جریعے پی پال ایک گلوبل پیمنٹ سرویس ہے سب سے زیادہ پاپولر آن لائن جتنی مارکیٹنگ پیمنٹ ہوتی ہے سارا بزنس جو ہے یہ اتنا بڑا جائنٹ پیمنٹ نیٹ وقت میٹا ماس کے یوزر جو ہیں وہ براہ راست پی پال کے ذریعے کرپٹو بائے اور سیل کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی میجر ڈویلمنٹ ہے اب بدکسمت سے پاکستانی تو پی پال پر اکاؤنٹ بھی نہیں بنا سکتے ہیں اگر پی پال پر اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں یہ جتنے فری لانسر ریپٹو باد میں پی ٹو پی پر سیل کر کے اچھا خاصا پروفٹ جو اند کر سکتے ہیں اچھا جی انٹی منی لانٹرنگ کے حوالے سے جو ہے امریکہ میں ڈویلمنٹ ہو رہی ہیں جو یہ جو سینیٹر ہیں انہوں نے ایک بل بائی پارٹیسن ان کا بل ہے اور اس بل میں جتنے پرسنل والٹ ہیں جو والٹ بنانے والے ہیں جیسے ان کو کہیں گے آپ اپنے یوزرز کی کروائیں پھر ان کو والٹ کرنے کی آپشن دیں پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں بہرحال یہ تھی آج کی کرپٹو مارکیٹ کی ساری اپڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ